السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ آفیت سے ہوں گے آج آپ دیکھیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نیا منظر آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے سے آخر تک رہیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازم کیجئے گا آج تو لڑائی ہندو سماج اس چیز کے لیے بھی لڑے گا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہندو پیدا ہوتا ہے لیکن اسے ایک دو انچوں کا چملہ کاٹ کر مسلمان بنا دیا جاتا ہے میرا نام عمردت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے میں آپ کا بہت بڑا فینڈ اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے میرا سوال یہ ہے زاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے خطنہ کرنا ضروری ہے یا نہیں بھائی صاحب ماشاءاللہ اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ سماجہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کے قبول فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا پائیں گے آپ کا سوال تھا کہ جب گیر مسلم مسلم بنتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو خطنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں خطنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے فرض نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے انہیں بہت اہم سنت ہے it is recommended کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس سرکی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی خطنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے carcinoma of the penis cancer of the penis ہونے کے بہت کم چانسز ہے اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں کئی بیماریاں ہیں جو خطنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماریاں اس لڑکے کو اس آدمی کو ہو نہیں سکتی مثال کے طور پہ there is the prepuce which is there اس کے وجہ سے وہ zip میں اٹک سکتا ہے they can be problem with it furthermore آج کی research یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص خطنہ کر چکا ہے اس کو aids کے چانسز اور کم ہیں ایسے کئی researches ہیں آپ اگر میرا قصر سنیں گے science کے بارے میں اس میں اور details سے کہا ہوں کہ کیوں خطنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خطنہ کرنا چھے بہت ایم سنت ہے کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے کہ اگر خطنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نے خطنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا سوال ہے اور خطنہ کرنا کیا ضروری ہے یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا بھائے صاحب اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لئے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز خطنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز this پریپیوز acts as a protection so medically جب بچہ پیدا ہوتا ہے this پریپیوز acts as a protection تو medically اچھا ہے point number one لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا خطنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی خطنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے to have cancer of the penis penis کے cancer ہونے کے چانسز بہت کم ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر خطنہ نہیں ہوں گا تو کئی بیماریاں پینس کے ہو سکتی ہے they can be inflammation of the penis کئی بیماریاں ہو سکتی اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں خطنہ ہوتی ہے اس کو ایٹس کے چانسز کم ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو خطنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا پوائنٹ نمبر و میں نے کہا کہ medically it protects جو production نہیں رہیں گا اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے انہیں کہا کہ لڑکے کی خطنہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں کہنے اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں کہنے مثال کے طور پر کئی چیز اللہ نے بنائیں زہر آپ پوچھیں گے کہ زہر پر نہ حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتمت یا کرنا حرام ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی دعلمات پر عمل کرتے ہیں کہنے اس کے حکامات پر عمل کرتے ہیں کہنے تو یہ بھی آپ کے لئے ٹیسٹ ہے کہ دو یو فالو دیچنگ آف اللہ اندرسول اور نوٹ بڑھ خطنا کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے آپ کے بھوچ سے فائدے ہیں آپ جب کسی ہندو گیتہ دوستو دیکھیں یہ تو آپ نے سن لیا کہ سائنسی طور پر دیکھا جائے تو کتنے فوائد ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے انسانوں کے ذمہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے وہ پشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے اور آج کی سائنس ضرور اس نے سرچ کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری خیرے چھپی ہوئی ہیں تو دوستو چلتے ہیں آگے مزید سنتے ہیں ڈاکٹ سب کیا کہتے ہیں یا ویت کا حوالہ دیکھا اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتہ کا حوالہ دیتا ہوں ویت کا حوالہ دیتا ہوں دوسری مذہبی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں قرآن کی بات یا ویت کی بات کرے گیتہ کی بات گیتہ یا ویت کی گیتہ یا ویت تو اگر جو چیز وید اور گتہ میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے کیا ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈیفنس ہے اس کو پہچانتی ہے فرقان فرق حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے مصال اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹس میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے نام سے صرف چار کتابوں کا ذکر ہے تورہ، زبور، انجیل اور فرقان قرآن لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لئے تھی ایک گروہ کے لئے تھی اور وہ سارا پہے گا محدود تھا ایک وقت کے لئے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لئے صحیح نہیں سمجھا کیونکہ محدود تھی اس وقت کے لئے اسی لئے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے نہ اس کی ضروعت ہے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوت ہو چکی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن میں لعنت ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے طرف سے ہیں لعنت ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں لعنت ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوت ہو چکی ہے یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا خدا خود اللہ اسماردہ خود اس کی حفاظت کریں گے اسی لئے آج جب میں متعلق کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا اگر یہ میچ ہوتا ہے اگر یقصہ ہے جو چیز قرآن اور بھگوت گتامہ یقصہ ہے مجھے کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے ماننے کے لئے کہ یہ پورشن یہ شروف خدا کے طرف سے ہے لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں اسی لئے جو کلام قرآن سے ملتا ہے چاہے وہ شلوک ہو یا منطرہ ہو ویت کا ہو اپنشرت کا ہو یا گیتہ کا ہو یا چاہے دھمہ پٹ کا ہو عویستہ کا ہو دساتیر کا ہو چاہے اول ٹیسٹمن کا ہو نیو ٹیسٹمن کا ہو جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوا نہیں ماننے کے لئے کہ یہ بھاگ یہ بھاگ خدا کے طرف سے ہے اسی لئے میں یقصانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں تو آپ کے لئے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کے باتیں ہیں اسے چھوڑ دو جو یقصانیت کے باتیں ہیں جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے ویدہ میں لکھا ہے پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں آپ آپ کی وید میں مانتے ہیں وہ مانتے ہیں آپ پرانا میں مانتے ہیں وہ مانتے ہیں تو میرے تقریر میں میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمینہ وہ کہاں پیدا ہوں گے سنبالہ میں مکہ میں وہ چیف آف سنبالہ میں قریش کے خاندان میں ساری چیزیں میں نے کہا تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو مانتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہو بالکل آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے بے شک اور صرف خدا کیلئے عبادت کرنا چاہیے صحیح تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہو تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے اقامات کے مطابق تو آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہو مانتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی جلدی ہے راکس صاحب کے کلمہ پڑھانے سے پہلے ہی خود بول پڑے اور کلمہ پڑھ لیا ماشاءاللہ سمان اللہ آپ سے زبان سے کہہ دیئے کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی محمود نہیں عبادت کے لائق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آپ مسلمان ہیں جس طریقے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ مومن ہیں اور میں دعا کرتا اللہ سمانتہ اللہ سے کہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے